ایک اور بڑی خبر ہے کہ عام انتخابات میں فوج اور سیول آرم فورسز تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاک فوج بطور کوئک ریسوانس فورس حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر تائینات ہوگی فوج کی تائیناتی پانچ فروری سے دس فروری تک ہوگی مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبر صاحب بتائیے گا اس کا باقاعدہ نوٹفکیشن بھی ہو گیا ہے جی بالکل اب باقاعدہ نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات میں فوج اور سیول آرم فورسز کی تائیناتی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں کی جائے گی اور آئین کی شک 245 کے تحت سے یہ فوج کی تائیناتی عمل میں لائی جائے گی پاک فوج کو کوئک ریسپونس فورس کے طور پر استعمال کیا جائے گا جو تھرڈ لیئر میں کام کرے گی تاہم انتخابات کے دوران پہلا حسار پولیس کا ہوگا دوسرا سیول آرم فورسز کا اور تیسرے میں پاک فوج کے دستے کو تائینات کیا جائے گا تاہم تھیٹ اسیسمنٹ کی بنیاد پر انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے باہر فوج کی تائیناتی ہما وقت رہے گی اور پاک آرمی اور سیول آرم فورسز کے سامان کی تیل کے دوران بھی پاک فوج کے دستے ان کے ہمراہ رہیں گے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے پولنگ اسٹیشن اور واپس ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہنچنے تک فوج کے لوگ جائیں ان کے ساتھ تائینات رہیں گے جو فوج ہوگی یہ کوئک ریسپونس فورس کے طور پر بھی کام کرے گی تاہم سیول آرم فورسز کو پرنٹنگ کارپریشن آف پاکستان میں بھی تائینات کیا گیا جبکہ سیول آرم فورسز پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن میں بھی تائینات رہے گی اور ان کو آج سے ہی تائینات جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تاہم ان کی تائیناتی بارہ فیبرری تک رہے گی الیکشن کے بعد بارہ فروری تک یہ پول کی تائیناتی جو ہے وہ اس میں رہے گی تاہم جو اس میں نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ہی کہا گیا کہ متعلقہ آر اوی اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ بھی حساس جگہوں پر ان کی ڈپلائیمنٹ کے لیے لکھ سکیں گے اور اس کے بعد متعلقہ آر اوی اور ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ ان کی تائیناتی جو ہے وہ عمل میں لائیں گے بہت شکریہ آپ کا قمر المنور جی بلکل آپ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات میں فوج اور سیول آرم فورسز کی تائیناتی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں کی جائے گی اور آئین کی شک دو سو پینتالیس کے تحت سے یہ فوج کی تائیناتی عمل میں لائی جائے گی پاک فوج کو کوک ریسپونس فورس کے طور پر استعمال کیا جائے گا جو تھرڈ لیئر میں کام کرے گی تاہم انتخابات کے دوران پہلا حسار پولیس کا ہوگا دوسرا سیول آرم فورسز کا اور تیسرے میں پاک فوج کے دستے کو تائینات کیا جائے گا تاہم تھٹ اسیسمنٹ کی بنیاد پر انتھائی حساس پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے باہر فوج کی تائیناتی ہمہ وقت رہے گی پاک آرمی اور سیول آرم فورسز کے سامان کی تیل کے دوران بھی پاک فوج کے دستے ان کے ہمراہ رہیں گے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے پولنگ اسٹیشن اور واپس ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہنچنے تک فوج کے لوگ جائیں ان کے ساتھ تائینات رہیں گے جو فوج ہوگی یہ کوئک ریسپونس فورس کے طور پر بھی کام کرے گی تاہم سیول آرم فورسز کو پرنٹنگ کارپریشن آف پاکستان میں بھی تائینات کیا گیا جبکہ سیول آرم فورسز پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن میں بھی تائینات رہے گی اور ان کو آج سے ہی تائینات جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تاہم ان کی تائیناتی بارہ فیوری تک رہے گی الیکشن کے بعد بارہ فروری تک یہ فوج کی تائیناتی جو ہے وہ اس میں رہے گی تاہم جو اس میں نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ہی کہا گیا کہ مطلقہ آر اوی اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ بھی حساس جگہ پر ان کی ڈپلائیمنٹ کے لیے لکھ سکیں گے اور اس کے بعد مطلقہ ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ ان کی تائیناتی جو ہے وہ عمل میں لائیں گے بہت شکریہ آپ کا قمر المنور